موسیقی السلام علیکم آئین نیوز کے ساتھ میں ہوں رباب بک سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز پاکستان نے بی جی پی رحماؤں کے توہین امیز بیانات کا معاملہ قوائم متحدہ میں اٹھا دیا حضیر خارجہ بلال بھٹا زردائی نے کہا کہ قوائم متحدہ کی جانرل اسمبلی کے صدر عبداللہ شاہد سے گفتگو ہوئی جس میں بی جی پی رہنماؤں کے توہین امیز ریمارکس اور اسلاموفویہ سنپٹنے کے لیے تعمیری مقالمے کی ضرورت پر زور دیا بلال بھٹا زردائی نے کہا کہ گفتگو میں توہین امیز بیانات جیسے معاملہ سنپٹنے کے لیے مسترکہ جدوجہہد کے لیے قوائم متحدہ کی قردار کی ضرورت پر بھی زور دیا گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ نے بی جی پی رہنماؤں کے توہین امیز ریمارکس کی شدید مضمت کرتے ہوئے آرمی برادری سے ایسے بیانات کے فوری روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا تھا ریجنل پولیس آفیسر بنو ریجن سید اشوا کنور کا دورہ زیلہ شمالی غزیرستان اور افسران پولیس کے ساتھ خصوصی میٹنگ تفصیلات کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر بنو ریجن سید اشوا کنور نے زیلہ شمالی غزیرستان کا خصوصی دورہ کر کے ڈسٹرک پولیس شمالی غزیرستان کے سینئر افسران کے ساتھ خصوصی میٹنگ کا تمام کیا جس میں ڈسٹرک پولیس آفیسر فرحان خان ایس پی انویسیگیشن جملہ سرکر ڈی ایس کی صاحبان اور ایس ایچو صاحبان نے شرکت کی چمالی وزیرستان پہنچنے پر پولیس کے چاکو چوبندستے نے ریجنل پولیس آفیسر کو سلامی پیش کی اور چمالی وزیرستان کے افسران نے ریجنل پولیس آفیسر کو دیوائی تھی پگڑی پہنائی اس کے بعد میٹنگ کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا گیا میٹنگ کے دوران چمالی وزیرستان پولیس کے جملہ مسائل اور پولیس کو درپیش چیلنجز کو تفصیلی زیدے پہ حسل آیا گیا اس موقع پر ریجنل پولیس آفیسر نے چمالی وزیرستان کے جملہ افسران کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ چمالی وزیرستان پولیس خیر پکتون کا پولیس کا ناصف حصہ ہے بلکہ سرمایہ افتخار ہیں چمالی وزیرستان پولیس نے جملہ افسران اہلکاران اپنے فرائض نہ صرف بہتر طریقے سے انجام دے رہی ہے بلکہ ہر قسم کے نام مسائل مشکل حالات کا مردانہ وار مقابلہ کر رہی ہیں اس موقع پر ریجنل پولیس آفیسر نے مزید کہا کہ چمالی وزیرستان کے جملہ مسائل و مشکلات کو حل کرنے کے لیے انتہائی تھوز اقدامات اٹھائے جائیں گے جس کی بدولت کافی مسائل حل ہو چکے ہیں جبکہ باقی ماندہ مسائل انقریب حل ہو جائیں گے چمالی وزیرستان کے جملہ افسران نے ریجنل پولیس آفیسر کا خصوصی شکریہ دا کرتے ہوئے چمالی وزیرستان کا پولیس کے مسائل کے حل کے لیے مخلصانہ اور سنجیدہ کوششوں کو سرحتے ہوئے ریجنل پولیس آفیسر کو یقین دہانی کرائی چمالی وزیرستان کے جملہ افسران اور اہلکاران اپنے پرائیت دیانت داری اور کچھ اس دو بیسے سر انجام دیتے رہیں گے میٹنگ دعایا کلمات کے ساتھ اقتطام پسیر ہوئی پرحیم یارخان فاروق ایم شاکر کے مطابق ساتھ کا بات میں تحریک لبائی پاکستان کے زیرے نگرانی ایک اتجاجی ویلی نکالی گئی اور گستاکی رسول کا سرکلم کے نعرے لگائی گئے اور نبی کیشان میں کوئی گستاکی کرے یہ ناقابل معافی جرم ہے چھرکہ کرام نے انڈیا کو باور کرایا وہ مسلمانوں پر ظلم بند کرے اور حکومت پاکستان کو چاہیے وہ انڈیا کو بتا دے اس طرح کا کوئی بیان آیا تو اسے صفہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا ساتھ کا بات میں یہ بہت بڑی ریلی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصحار تھا روز نامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودہ، اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اکبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑے روز نامہ میرا مل پرحیمیار خان جان محمد کے مطابق مبئینہ پولیس مقابلہ پرحیمیار خان ساتھ کا بات وال ہار جنگل کے قریب پولیس اور جرائیم پیشا فراد میں مقابلہ ہوا فائرنگ کے دوران قتل اکبار ڈکیتی گینگ ریپ کے دو موزیمان مارے گئے پولیس موزیمان کو برامدگی کے لیے لے کر جا رہی تھی ساتھیوں نے حملہ کیا مارے جانے والی موزیمان میں گفار اور علی مردان شامل ہیں موزیمان نے ایک خاتون کو اقواہ کر کے بدترین حیوانگی کا بھی نشانہ بنایا تھا کراچی شیعہ علمہ کانسل کراچی ڈیویجن کے صدر اللامہ کامران حیدر آبدی کی قیاد میں جامعہ مرزد اور امام بارگاہ العباس سے گستا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریلی نکالی گئی ریلی کے چرکہ نے لبائی کیا رسول اللہ اور حرمت رسول پہ جان بھی قربان کے عنارے لگائے ریلی میں شریک علمہ صدر زلہ شرکی اللامہ غلام نبی جعفری اللامہ غلام قادر اللامہ تاریخ حسین عباس خوکر فیاض حسین راجپن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھارت میں نبیوں کے سردار نبی کے شان میں کی جانے والی گستاکی کی پرزور مضمت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے علمہ نے کہا کہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے زیادہ عزیز نہ ہو تاریخ گواہ ہے جس جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرنے کی جسارت کی وہ نیچانے عبرت بن گیا ریلی میں شریک علمہ نے اقوائے متحدہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان دہشتگرد اور گستاکے رسول زہن رکھنے والوں کو فانسی دلوائیں ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی نیوز سٹوڈیو میں فلوک کتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رنین نیوز ہمارے ساتھ رہے گا